السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو آپ پلیس 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 میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور یہ شام کا ٹائم تھا میں نے چائے بنائی اور بسکس کے ساتھ ہم نے چائے کو انجائے کیا اور یہ صبح سے ایک بلی کا بچہ تھا شام ہو گئی ابھی تو یہ صبح سے بچارہ چیخ راتا شاید اس کی امین سے گم ہو گئی ہے تو یہ ہماری سیڈیوں پر صبح سے چیخ رہا تھا چھوٹا سا پدہ ست ہے بیبی صبح سے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا تو میں نے اس کی تھوڑی چی ویڈیو بنا لی تو پھر اس کے بعد ہم باہر نکل گئی تھی جو گرمی بہت زیادہ تھی اور باہر جو بادل وغیرہ تھی تو ہم نے سوچا چلو باہر کہیں چکر لگانے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم باہر گئے تھے تو بادل تو تھے لیکن گرمی بھی تھی تو کیونکہ بارش نہیں ہوئی ہے تو اس وجہ سے موسم تھنڈا نہیں ہوا تو ایک جگہ ہے کراچی میں جہاں پر جو ہے نا ہم برگر کھانے کے لیے نکلے تھے وہاں کے برگر بہت زیادہ فیمس ہے نرسری میں ہوتے ہیں اور یہ ہوتا بلکل سمپل ہے لیکن اچھا ہوتا ہے تو یہ ہم نے جو ہے نا برگر منگو ہے لیکن اس کی چٹنی بہت زیادہ سپیسی تھی اور باقی برگر بلکل سمپل سادہ سا اور اچھا ہوتا ہے یمی ہوتا ہے تو وہاں سے واپس آئے تھوڑا بہت آرام کیا اس کے بعد جو ہے نا رات کے کھانے کی تیاری کی تو میری بچی کی چھٹیاں ہیں تو اس نے کہا کہ مممہ میں کچھ بناو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ تھوڑا بہت ایسے چائے وغیرہ اس کو میں نے سکھائی ہے بنانا کس طرح بنائی جاتی ہے تو پھر اس کو میں نے بولا چلو آپ جو ہے نا آلو بناو اور چاول بوائل کرتے ہیں تو آج کالی ٹیمارٹر جو ہے نا بہت زیادہ سخت آ رہے ہیں تو میں نے اس کو بولا کہ تیل میں تھوڑا سی ٹیمارٹر ڈال کر اس کو ٹھک دے ہو تاکہ یہ جو نا دم پہ پک جائیں کیونکہ گیس بہت بلکل سلو آ رہی ہے ہی تھی تو میں نے کہا دم پر جو نا بلکل پک جائیں گل جائیں تو پھر بھی بڑی مشکل سے جو نا یہ ٹیمارٹر گلیں لیکن آنگدہ تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں جو ہے نا یہ ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا کر پھر جو ہے نا ڈالوں گی تو یہ میرے ہسپینٹ جو ہے نا آم لے کر آیا تھی تو ہم نے ان کو واش کیا تاکہ ہم اس کو فریش میں تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں تو اس کے بعد جو ہے نا میری بچی نے یہ پانچ دس منٹ کے بعد اس کو چیک کیا کیونکہ گیس بلکل سلو آ رہی تھی تو یہ ٹیمارٹر بھی بڑے ڈھیٹی تھی گلنے کا نا بھی نہیں لے رہے تھے تو تھوڑا بہت جو ہے نا چمچہ چلایا اس کے بعد کچھ پیسٹ بنا لیکن ابھی بھی سخت تھے ٹیمارٹر تو اس میں پھر چمچہ چلاتی رہے گی پھر اس کے بعد آلو اس میں ڈالے گی اور اس میں لال مرچی اور نمک اور حلدی زیرہ تھوڑا سا ثابت ڈال کر دم پر رکھ دے گی اور بھون کر پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالے گی اور ہری مرچیں اور دھنیا جو نا گانش کے لئے ڈال دے گی اور ادھر سے چاول بلک ہونے کے لئے ہم رکھ دیں گے چاول پک جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم چاول اور حالو کا سالن کھائیں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا ولوگ پسند آیا تو پلیز کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے گی تو میں مزید اچھے سی ولوگ بنا سکوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اب میں کہتی ہوں اللہ حافظ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا جو ہے نا ولوگ پسند آیا ہوگا تو پسند آیا تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا